بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ٹیکسٹ ایڈیٹنگ ریبن بار کا استعمال ان پیج میں کس نے رکھیا جا سکتا ہے آپ کا ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل جی ایک ڈاو فیکس میں میں ہوں جواد احمد لہا ہوں آپ کے لئے ایک بہت اچھی آن ایڈر ویڈیو اس ویڈیو میں ہم نے ایڈا صاحب نے ٹائٹل دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو ریبن بار ہے ٹیکس ریبن بار اس کا استعمال ہم دیکھیں گے سب سے پہلا جہا ہے یہ نارمل ہی رہے گا ٹیک ہے پیج کا جو سٹائل ہے نارمل ہی رہے گا نیکسٹ یہ ہے الائنمنٹ سب سے نیچے جو ہے ٹیک ہے جی الائنمنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ٹیکسٹ کو کس طرف لے کر رکھنا ہے یہ رائٹل لیب سینٹر جسٹیفائی یہ تین ہے جو آخری والا فیان ہے اس کو طریقے کا رہا ہے اس کو کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ایک باکس آئڈ کرنا پڑے گا یہ اس کے لئے ضرور ہوتا ہے جیسے آپ نے کمپٹرائز آپ نے اپنے ٹیکیشنز کی لکھیں ہوگی جو آرز ہوتا ہے وہ بڑے اچھے سٹائل میں کلکا ہوتا ہے اس کے لئے اس کے لئے اس کے ٹیکس باکس ایک ایڈ کریں گے لائک اس اس کو ہم تمام کو میرا تارف جو ہے میرا تارف اس کو ہم کریں گے سلیکٹ اور باکس میں لیکن پرسٹ کر دیں گے اس کو ہم انٹر پریس کر کے اس 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 کو نیچے اس طرح لے آئیں گے ٹھیک ہے یہاں سے اس کو سلیکٹ کر کے باکس کو ہم تھوڑا سا اس کی ویٹس کو زیادہ کالے جیتنا آپ اس کو جسٹیفائی کرنا چاہیں آپ اتنا وہ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں یہ اس طرح سے کر کے ٹھیک ہے جی اب ہم نے ہینڈ ٹول کو سلیکٹ کر کے اسے کرنا ہے سلیکٹ سلیکٹ کر کے ہم نے کیا کرنا ہے جی اس پہ کردے ہیں جسٹیفائی پہ کلک تو یہ دیکھیں جی مارے پاس اس طرح کھلک ہوا آ جائے گا ٹھیک ہے جی اگر آپ نے اس طرح کی سیٹنگ کرنی ہے تو آپ نے اس طرح آپ کو جسٹیفائی پہ اس طرح سے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن جو موسٹی جو استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے سینٹر الائنمنٹ ٹھیک ہے وہ ہر طرح سے جو ہے نا ہر طرف سے جو ہوتا ہے اس کی جو لائنز ہوتی ہیں وہ برابر ہوتی ہیں جو ہر طرح سے کچھ رائٹ نہیں جا رہی ہوتی جیسے رائٹ اگر آپ الائنمنٹ ٹھیک کرتے ہیں تو وہ ایک لائن رائٹ کو جا رہی ہوتی ہے لفظ کم ہوتے ہیں لفظ زیادہ ہوتے ہیں تو زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں سینٹر الائنمنٹ کا زیادہ یوز ہوتا ہے چاہے وہ امس ورڈ ہو چاہے وہ ان پہ جو چاہے آپ انگلش لک رہے ہیں چاہے آپ اٹھو لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لائن ویٹھ لائن ویٹھ آپ نے ٹیکس کو سلیک کیا اور آپ نے لائن ویٹھ اپنے اس کے ساتھ سے جو آپ نے فونٹ سائج دیا گیا ہے یہ بھی اور آئی لکھا اس کے ساتھ فونٹ سائج لکھا ہے سترہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ سے آپ نے پانچ دس اس میں اوہر ایڈگار دینا ہے یعنی سترہ اگر آپ نے فونٹ سائج لکھا ہے یعنی آپ کیا کریں گے بیس رکھیں گے پچیس بائیس اس طرح اگر اس سے کم کریں گے ساتھ سے آپ پدھنا کریں گے تو اس کا جو لائن سپیسنگ ہے وہ کم ہوتی جائے گی یعنی جو آپ نے فونٹ سائج رکھا ہے اس کے مطابق اس میں پائنٹ آٹھ ہیں ڈیجٹ آپ نے ایڈ کر گے یا مائنس کر گے آپ نے اس کی لائن جو سپیسنگ ہے وہ کرنی ہے اگر آپ شروع سے ایک سے شروع کریں گے تو وہ بہت زیادہ چھوٹا ہو جائے گا بہت زیادہ ٹھیک ہے جی س bereits آپ نے دیکھ لیا ناچھ اہم نے اینگلیش کہہ ہمیں کیا کہ ہیں اینگلیش کے کام ہے کہ آپ نے اینگلیش کی طرح لگ سکتے ہیں انگلیش کریں کی بوٹس کم ہے تو یہ انگلیش نہ ہوا خورا ہے motivations کے لیے خورا ہے اس پر انگلیش اس کا شرش پر آیا ہے انگلف �うکیس کی کیسے کہ آپ کو اینگلیش میں لگ سکتے ہیں انگلیش کم ہے اینگلیش میں اسی ثا کیا پختیتے ہیں ٹر لے پھ بھی بیس ہیں جگہ پ requر کرل پلیس ہے کنori لازم قراءی رسول یا شرک ital پر ر说 پر سپیس کنٹرول پس تم میں ان such porter اور گواہد نیچے والا جو ہے یہ آپ کی اردو کی سٹائلنگ ہے یعنی اپنے اردو فانٹ اگر چینج کرنا ہے نوری نسٹلیک رکھنا ہے ارائپک رکھنا ہے بومبے بلیک رکھنا ہے یا اپنے دیوانی رکھنا ہے یہ ڈیفرنٹ فانٹس ہیں اس کے علاوہ ہمارے فانٹس دیکھیں گے آپ جا کے اس کو مزید ایکسپلور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اتنے آپ کو سمجھ آگئی جو دوست ہمارے چینل پر نیو ہیں پہلی بار ہماری چینل کو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کرنے ہمارے چینل کو لائک شین اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا نہ کہ ہر آنے والے نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں اپنے رائے سے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں اور مزید کیا سیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کہیں گے انشاءاللہ وہ آپ دیوان پورا دیا جائے گا ٹھیک ہے جی یہاں سے ہم تھوڑا سا اس کا زوم شائز ہے وہ تھوڑا سا ہم بڑھا لیتے ہیں ٹو ہنڈر صحیح ٹو ٹو فٹی یا ٹو فٹی کر لیتے ہیں یہی چیز ہمارا ایک اچھے طرح سے ہو جائے یہ ہے کہ ہم نے اس کو سلیک کر لیا اب اندین اس کا بولڈ ہیٹیلک ہم دیکھ رہے ہیں کنٹرول بھی پریس کریں گے سلیک کر کے تو وہ بولڈ ہو جائے گا ایسے اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ والی جو لائن ہے یہ تھوڑی سی قدرے زیادہ بولڈ ہے واضح ہے اوپر والی لائن سے تو اب کنٹرول بھی پریس کر کے اس کا بولڈ فانڈ آن کر سکتے ہیں اور اسی کو سلیک کر کے کنٹرول بھی پریس کریں گے تو جو بولڈ فانڈ آپ نے سائز کیا ہو ہے وہ جو ہے آف ہو جائے اسی طرح کنٹرول آئی سے ٹیلیک ہو جائے گے اس کے طرح کنٹرول آئی پریس کرنے سے ایک بار آن ہو جائے گا بارہ کنٹرول آئی پریس کریں گے ٹھیک ہے سر نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے اس کا کلرنگ ہے آپ اس کو کلر کر سکتے ہیں لائک دیس آپ نے یہ ریڈا ہم نے کلر کر لیا اب اس کو بولڈ کرتے ہیں تاکہ اس کو اسے دیکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سائز ہم بڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ نے سائز دیکھتے ہیں کتنا بڑھ سکتا ہے ایک ہزار چووویس میکسیمم آپ فونٹ سائز رکھ سکتے ہیں کتنا؟ وان تھاؤزن ٹویٹی فور آپ سائز رکھ سکتے ہیں ایک ہزار چووویس ایک ہزار پچیز آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی ہم کیا اس کو تھوٹا سائز کو ہم اس کو انکریز کار لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے سائزیں انکریز کیا تو ہماری جو لائن سے تھوڑا اوپر ویلنگ سے لائن سے میکس ہو رہی ہے کیونکہ جو ہمارا جو فونٹ جو لائن سپیسنگ ہے پہلے ہم نے سترہ کیا تھا تو ہم نے پچیز کیا ہے لائن سپیسنگ اب ہم نے اپنا فونٹ سائز ہم نے چوبیس کر دیا تو جائر بات ہم نے اس کی لائن سپیسنگ بھی ہمیں کیا کرنے پڑے گی پانچھیں پرسنٹ بھڑھا کے لیکھنے پڑے گی یعنی چوبیس ہے تو تیس لیکھنا پڑے گا اگر تیس فونٹ سائز ہے تو پہندیس سے تھوڑا سٹا رکھنا پڑے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح اس کو انڈرلین بھی کر سکتے ہیں دبل انڈرلین بھی کر سکتے ہیں یہ دبل انڈرلین بھی کر سکتے ہیں یہ نیچے ڈبلanڈرلیک ہوگا آپ ڈبلک کریں یہ آپ دیکھ لیں دیکھ دیکھ لیے یہ آنپ اپنے آپ کو کام کرنے سے پہلے آپ کو کام کرنے سے پہلے یا اس سیلیکٹیں آنپ اپنے مائم میں چیز بٹھا لیکن کہ جب تک کام نہیں کیا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی جوادہ میں کیلئی اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ لیکچر نمبر سکس کے ساتھ انشاءاللہ حافظہ ملاقات ہوگی اپنے بہت زیادہ کیا رکھئے گا چینل کو لائشہ رہا سکتا ہمیں کیلئے گا فی امان اللہ جوادہ مرسانے کا اوقات